بہت دور سے آیا تھانے بیار رائی نے بلایا ہے جا کے گاڑی کو ہاتھ لگا تیرا ہاتھ جل جائے گا سرکاری دفترہ میں سکون سے بیٹھنے والوں کے لیے دست کی گرمی ماں نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھانے بیار اس گرمی کی رتمہ دست کے لوکہ کی لاسہ گرے ہیں بولا صاحب آپ کی تقریر ختم ہو گئی ہو تو جا کے سائن کو بتائیں کہ تھانے دار صاحب آیا ہے تو میرے ساتھ اندر ہی چل تھانے دار سائن تو تھارو صوبہ سے انتجار کرے ہیں آجا بہ سائن ایسے دو گری نوکہ کو دیکھ کے کیا لے رہا ہے دو باتا کر کس کو چلتا تھا بول سکتی ہے سائن کے پیروں میں بیٹھی ہوئی ہے بول سکتی ہے بول سائن کے پیر دباؤں ہوں خدمت کروں ہوں سائن کی سائن کو خوش رکھوں ہوں پر تو ایسا بد نصیب ہے کہ کوئی بھی تھالے سے خوش نہ ہوئے خوش کے ناخل نے بھوری اپنی ذات سے بڑی بات نہ کیا کر باندار ہمارے سامنے اچھی جوان میں بات کرنے والے کی جوان کار دی جاوے اتہاں گھنگا ہونا چاہوے غلطی ہو گئی سائن ماف کر دے لیکن اس دو پیسے کی لڑکی کو کہہ دے کہ میرے مو نہ لگا کر تاری اکھاں خراب ہے گوھر سے دیکھ من نے میں تاری کو دو پیسے کی لگو ہوں جھوٹ بولے گا تو کووہ کاٹے گا اندار بھوری انمول ہے تھی اپنے گھرے بانے دیکھ مارے بکشے ویا ناج پہ اپنا گھر چلانے والا اس کا مول کے لگا وے گا سائن میرا کسور کیا میں نے کیا گناہ کیا ہے سائن تہاں کسوروار بھی ہے گناہگار بھی ہے کہہ لنے گیا تھا سینہ کے کوٹھے پہ وہ تو سائن میں اور حوالدار گشت پہ تھے تو ایسی دل پشوری کے لیے چلے گئے تھے سائن جھوٹ بولے تو تہاں سینہ کے کوٹھے پہ یہ پوچھنے گیا تھا سائن نے کی پڑھ کے تھارا بودھ بھگایا ہے وہ تو سائن میں نے ایسی پوچھ لیا تھا وہ لڑکی کی ماں پورے چھپڑ گھٹ میں ہر سیانے سے پوچھتی پہ رہیے کہ میری بیٹی پہ بھوت ہے بھوت ہے آپ نے ایک دھرنا دیا اور بھوت بھاگیا مجھے بڑی حیرت ہوئی سائن ایسی پوچھ لیا تھا تو جانے نا تھانیدار اس بار بھی کشنو مارا و جیر بنے گا اپنے بچوں کی پیٹ پہ لاتھ نہ مار نائتہ جھانگا بستی کی چوکی پہ بیٹھ کے تھانیداری کرے گا تھانیدار اگر تن نے مارے بارے میں پھر کسی سے پوچھا تو دس میں تن نے کوئی پوچھے گا نہیں سمجھ گئے ہو اولا اس کو رستہ دکھا ادھانیدار تھاری کوئی سکایت نہ آوے سمجھ گئی پوچھنیدار جب ہے سمجھ گئی پیاتے سمجھ گئی پیön